افواؤں کے نہ پیر ہوتے ہیں نہ کوئی اور چھوڑ جیسے کبھی مو نوچوا کی افواؤں نے لوگوں کی نید اڑائی تھی بیتے ہی اب بچہ چوروں کی افواؤں بے وجہ ماحول میں گرمی لا رہی ہے بریلی و آس پاس کے جلوں میں بچہ چوروں کی دستک کو لے کر ایسی افوائیں پھیل رہی ہیں کہ انجان لوگوں کو راہ چلتے مصیبت اٹھانے پڑ رہی ہے اچانک کہیں بھی لوگ جڑ جا رہے ہیں اور پکڑو پکڑو پیٹو پیٹو کے سور اٹھا کر کسی بھی اجنبی کو دوڑا لے رہے ہیں افواؤں کی وجہ سے پبلک اور پولیس سب پریشان ہیں بریلی اور ساجاپور جلے میں کچھ ہی دن کے اندر اجنبی لوگوں کو پکڑ کر بٹھانے کی کئی گھٹنایاں سامنے آ چکی ہیں پولیس ادھکاری ایسی افواؤں پر بلکل بھی بھروسہ نہیں کرنے کی لگاتار اپیر کر رہے ہیں لیکن لوگ اپواؤں کے چکر میں بیرث میں ٹینسن میں آ رہے ہیں بچہ چوری بہت گمبیر اپراد کی سٹینی میں آتا ہے اور پولیس ایسی گھٹناوں میں تورت ایکسن بھی لیتی ہے یوپی پولیس کے اس طرح سے ایسے ماملوں میں لگاتار کڑی کاروائی کی جا رہی ہے اپراد کرنے والے اپرادیوں کو بے نکاب کر جیل میں ڈالا جا رہا ہے حالی میں مطرہ جنگسن سے بچہ چوری کے ماملے میں پھیرو جواد کی ایک مہلا پارشت اس کے پتی سہد کئی لوگوں کو گرپتار کیا گیا ہے بریلی میں ایک دن پہلے جلا اسپتال میں دوا لینے آئی مہلا کے بچے کا اچانک اپاہن کا سور اٹھا تھا پولیس پرنٹ موقع پر پہنچی اور تلاس کرنے پر وہی بچہ اسپتال کے ہی اندر بندارے میں کھانا کھاتا ملا منڈل میں ایسے ماملے کئی وار سامنے آئے ہیں کہ سور تو بچے کے اپاہن کا اٹھتا ہے اور کہانی کچھ اور نکلتی ہے کئی وار ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچے سرارت یا ناسامیجی میں ادھردھر چلے جاتے ہیں اور پریسان پریبار ان کی کیڈنیپنگ کی سوچ کر پریسان ہو جاتے ہیں پچھلے کچھ دن سے بریلی منڈل میں بچہ چوروں کی دستک کی لگاتار افوائیں پھیل رہی ہیں دو دن پہلے سانجاپور کے جیتیپور تھانا چھتر کے ایک گاؤں میں لوگوں نے بچہ چور ہونے کے سفر میں اجنبی راگیروں کو پیٹ ڈالا ایک دن پور ایسا ہی ماملہ بریلی میں تھانا سیسگڑ چھتر میں نظر آیا جہاں دو انجان لوگ گاوالوں کی بھیڑ کے نسانے پر آ گئے اور بندک بن گئے سوچنا پر پرنٹ پولش نہ موقع پر پہنچی ہوتی تو اجنبی لوگوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا دیش اور پردیش میں سائدی ایسی کوئی جگہ ہوگی جہاں گریبی کی مارے لوگ مانگ خاتر گزارہ نہ کرتے ہوں بریلی منڈل بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے اب سر بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ بچہ چوروں کو لے کر فیل لئی اپواہوں میں کوئی دم نہیں ہے کہیں سے بھی بچہ چوری ہونے کی کوئی پرمانک گھٹنا بھی سامنے نہیں آئی ہے ایسے میں بچہ چور سمجھ کر کسی بھی اجنبی کو پکڑنا پیٹنا نہ صرف گلت ہے بلکہ کانونن اپراد بھی ہے بریلی میں اچھا دیکاریوں کے ردیش پر چھترہ دیکاری اور تھانا پرواری اپنے اپنے چھتر میں لوگوں کو جاگرو کرنے مجھوٹے ہیں پولش کے اس طرح سے بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ وہاں پر بلکل بھی بھروسہ نہ کریں اپواہیں پھیلانے بالوں پر نجر رکھیں کہیں بھی کوئی بھی کانون ہاتھ میں نہ لے کچھ بھی سندی آسپت لگے تو چوکی تھانے اور ڈائل ایک سو بارے کو سوچ نہ دیں پولیس پوری طلعے سے مستعد ہو کر کام کر رہی ہے دیکھیں بیبھین تھانا چھتروں میں بچہ چوری کی افواہیں آ رہی ہیں گرامیونوں کو ہم لگتار سمجھانے کا پریاس کر رہے ہیں پیرنٹس کو لگتار سمجھانے کا پریاس کر رہے ہیں ہمارے تمام شہترہ دیکاری جو بھی ہیں سممندید چھتر میں جا کر اور وہاں کے سکولوں میں اور وہاں کے عام ناغریتوں کو اس بات کی سوچنا دے رہے ہیں کس طرح کے افواہ کے جھاسے میں نہ آئیں جب تک آپ سویم گھٹنا کو نہ جانتے ہوں اور گھٹنا کے بارے میں پولیس جانچ آپ کروا لیں اس کے بعد ہی اس طرح کی کوئی اسی افواہ کی جھاسے میں آئیں افواہ ہے یہ کمپلیٹلی بچہ چوری جیسی پوری باردات جنپد میں نہیں ہوئی ہے نہ اس طرح کا کوئی افہران ہوا ہے میں بار بار میڈیا کے مادہم سے سمست برے لی جن پدواسیوں سے نیویدن کروں گا انروت کروں گا اپیل کروں گا کہ کسی بھی دشاں میں ایسی افواہوں کو بل نہ دیں ایسی افواہوں سے جن ساماننے کے اندر بھائی پیدا ہوتا ہے اور کانون دستہ پر اس کا برا پروہ پڑتا ہے ایسی ہی انفورمیٹیو ویڈیوز کے لئے دیکھتے رہیے نیو سٹوڈے نیٹ ورک اور ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں